دیکھیں بے آگے سبق گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر ایک مسلمان کسی زمیہ سے یعنی کسی اہلِ کتاب عورت سے یہودی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے اور اس نکاح کے اندر گواہ جو ہیں وہ دو زمی ہیں تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اگر اس نکاح کے اندر زمیوں کو گواہ بنا دیا جائے تو پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے حالانکہ آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کہ کافر جو ہے مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ گواہ کا قول غیر پر نافذ ہو جاتا ہے تو گویا آپ نے کافر کو اتنا انچا مقام اور مرتبہ دے دیا کہ اس کا قول یعنی اس کی گواہی مسلمان کے خلاف نافذ ہو رہی ہے لیکن مملکت اسلامیہ میں تو ہم کافر کو اتنا انچا مقام نہیں دیں گے بھئی تو لہذا اس نکاح کے اندر یہ جو دو زمی ہیں اس طرح ہوں گے جیسے انہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں وجہ یہ کہ نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے تو جو ایجاب اور قبول کو سنے گا وہ گواہ ہو گیا تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان زمیوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے حالانکہ یہ تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے لہذا ان کا سمع بھی عدم سمع کی طرح ہے تو وہ قیاس کرتے ہیں ان دو زمیوں کو ان دو زمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے ایجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں اور جب انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں تو وہ مسلمان کے خلاف گواہ بھی نہ بنے تو یہ دو زمی بھی انہی کی طرح ہیں یعنی یہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے تو ان کا سمع بھی کس درجے میں ہے عدم سمع کے درجے میں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو زمیوں کی موجودگی میں بھی مسلمان کا نکاح زمیہ کے ساتھ منعقد ہو جائے گا شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح کے اندر دو گواہوں کو شرط قرار دیا ہے شریعت نے یہ لزوم مال یعنی وجوب مہر کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ ملک مطعا کے اس بات کے لیے ہے بھئی دیکھئے ایک ہے لزوم مال جیسے آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں جب آپ بیع کریں گے ایجاب اور قبول کریں گے تو بیع منعقد ہو جائے گی اور اس میں شریعت نے کوئی گواہوں کی شرط نہیں رکھی تو ایجاب اور قبول کریں گے بغیر گواہوں کے پھر بھی بیع منعقد ہو جائے گی اور مشتری پر پیسے لازم ہو جائیں گے اور بائے پار مبیعہ لازم ہو جائے گا تو دیکھو دونوں پر مال لازم ہو رہا ہے پیسے بھی کیا ہیں مال اور مبیعہ بھی کیا ہے مال تو دونوں پر مال لازم ہو رہا ہے لیکن شریعت نے یہاں گواہوں کی شرط نہیں لگائی اور جبکہ نکاح میں گواہوں کی شرط لگائی ہے اور نکاح کے اندر آپ غور کریں تو خاوند کے ذمہ مہر باجب ہوگا عورت کے حوالے کرنا پڑے گا اور جبکہ عورت پر خاوند کو مل کے متعہ حاصل ہو جائے گی کہ خاوند کے لئے اس سے صحبت کرنا جائز ہو جائے گا تو ایک طرف نکاح میں ایک طرف ہے لزوم مال اور دوسری طرف کیا ہے مل کے متعہ حاصل ہو رہی ہے اور لزوم مال کے اندر تو شریعت نے گواہوں کو شرط قرار نہیں دیا معلوم ہوا یہ جو دو گواہ شریعت میں شرط قرار دیا ہیں وہ اس مل کے متعہ کو ثابت کرنے کے لئے ہیں معلوم ہوا یہ جو دو گواہ بن رہے ہیں یہ حقیقت میں اس زمیہ کے خلاف گواہ بن رہے ہیں مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن رہے بات سمجھ میں آگئے تو شریعت نے مل کے متعہ کے اس بات کے لئے دو گواہوں کو شرط قرار دیا وجہ یہ کہ اس نکاح کے اندر ایک محل دی خطر جو ہے محل دی خطر یعنی حرمت والا عزت والے محل پر خاوند کو ملکیت حاصل ہو رہی ہے نفع اٹھانے کی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ہے بھئی دیکھو انسان کی ذات معظم و محترم ہے تو انسانی جز بھی کیا ہوا معزز اور محترم ہوا تو یہاں محل دی خطر سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے تو دیکھو خاوند کو ملکی متعہ حاصل ہو رہی ہے ایک عزت والا حرمت والا محل جو ہے اس کے لئے حلال ہو رہا ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھئی اس لئے شریعت نے کہا دو گواہ بنا لو یہ معمولی چیز نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ شادی کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں بھئی شادی کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی بھئی تو لہذا شریعت نے کہا کہ یہاں دو گواہ بنا لو آپ کو ملکی متعہ حاصل ہو رہی ہے محل بھی خطر سے تو یہ گواہ حقیقت میں مسلمان کے خلاف ہیں ہی نہیں کس کے خلاف ہیں یہ اس زمیہ کے خلاف گواہ بن رہے ہیں اور زمیہ کے خلاف تو زمیہ بالتفاق گواہ بن سکتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر امام محمد اور امام زوفر رحمہ اللہ نے جو قیاس کیا تھا شیخین رحمہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ دو زمیہ جو ہیں ان کے سمع کو آپ عادم سمع پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ یہاں عقد نکاح ہو رہا ہے اور عقد نکاح کے اندر شریعت نے گواہوں کی موجودگی کو شرط قرار دیا ہے اور گواہ بنیں گے ہی تب جب وہ ایجاب اور قبول کو سن لیں تو لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان زمیہوں نے گویا مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں پھر تو یہ گواہ ہی نہ ہوئے عقد نکاح پر گواہ ہی نہ ہوئے جب گواہ ہی نہ ہوئے پھر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہونا چاہیے ان کا سننا شرط ہے یہ سنیں گے تو ہی عقد منعقد ہوگا تو لہذا اس سننے کو آپ عدم سمع پر قیاس نہیں کر سکتے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو وکیل بناتا ہے کہ تم میری نابالغ بیٹی کا نکاح مثلا زید سے کروا دو اور اس مجلس کے اندر وہ مواقل یعنی باپ بھی موجود ہے اس کا وکیل بھی موجود ہے اور وہ شخص جسے نکاح کروایا جا رہا ہے یعنی زوج وہ بھی موجود ہے اور صرف ایک گواہ اور ہے تو اس مجلس کے اندر کہتے ہیں یہ مواقل نکاح کروائے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا تو سوال پیدا ہوا کہ گواہ تو صرف ایک ہے پھر نکاح کیسے منعقد ہوگا تو جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ یہاں پر چونکہ مواقل خود اسی مجلس میں موجود ہے لہذا وکیل کی عبارت منتقل ہو جائے گی کس کی طرف مواقل کی طرف وکیل گویا صرف الفاظ آدا کر رہا ہے حقیقت میں یہ نکاح کروانے والا کون ہے اس وقت مواقل ہے تو مواقل موجود ہے اور کس سے نکاح کروا رہا ہے زوج سے اور ایک گواہ موجود ہے اور وکیل جو ہے وہ صرف معبر ہے تعبیر کرنے والا ہے تو وہ بھی گواہ کے درجے میں ہو گیا تو کتنے گواہ ہو گئے دو گواہ ہو گئے لہذا یہ عقد نکاح مناقض ہو جائے گا لیکن اگر مواقل یعنی باپ اس مجلس میں موجود نہیں پھر عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا کیونکہ گواہ صرف ایک ہے جب مواقل خود موجود تھا تو وکیل بھی کیا بن گیا تھا گواہ کے درجے میں ہو گیا تھا تو گواہ دو پورے ہو گئے تھے لیکن جب مواقل خود نہیں موجود تو گواہ تو صرف ایک ہے اور ایک گواہ کی موجودی میں تو عقد نکاح مناقض نہیں ہوتا اور اسی طرح اگر وہ لڑکی جس کا نکاح کروا رہا ہے باپ وہ بالغہ ہے اور وہ خود بھی اس مجلس میں موجود ہے تو اب نکاح باپ کروا رہا ہے اور صرف ایک گواہ وہاں موجود ہے لیکن یوں سمجھا جائے گا گویا وہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر رہی ہے اور باپ جو ہے وہ بھی کس کے درجے میں ہو جائے گا گواہ کے درجے میں تو دو گواہ ہو گئے تو اس صورت میں بھی عقد نکاح منقض ہو جائے گا لیکن اگر وہ عورت جو ہے وہ اس عقد نکاح میں موجود نہیں جس کا نکاح کروایا جا رہا ہے پھر عقد نکاح منقض نہیں ہوگا کیونکہ صرف ایک گواہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں فصلن فی بیان المحرمات قال لا یحل للرجل ان یتزوج بی امیہی ولا جداتہی من قبل الرجال والنساء لقولہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم فصلن فی بیان المحرمات یہ فصل ہے ان عورتوں کے بیان میں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ ان عورتوں کو بیان فرمائیں گے جن سے نکاح جائز نہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یاد رکھو وہ عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے وہ دو قسم کی ہیں کچھ وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے وہاں نکاح کی کوئی صورت ہے ہی نہیں جیسے ماں ہے بیٹی ہے بہن وغیرہ یہ کیا ہیں ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے یہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں یاد رکھو ان کو محرم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محرم جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہوں بھئی تو کچھ یہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اور کچھ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا لیکن یہ پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی وہاں کوئی مانع موجود ہوتا ہے وہ مانع اگر چلا جائے گا تو پھر نکاح جائز ہو جائے گا وہ مانع اگر چلا جائے گا تو نکاح جائز ہو جائے گا مثلا غیر کے منکوحہ بھئی ایک عورت ہے اس کا زید سے نکاح ہوا ہے اور زید بھی زندہ ہے عورت اس کے نکاح میں ہے اب اس عورت کے ساتھ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ زید کی منکوحہ ہے یہاں مانع موجود ہے لیکن اگر زید کا انتقال ہو گیا یا زید نے اس عورت کو طلاق دے دی اب وہ مانع اور رکاوٹ چلی گئی اب اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے دیکھو یہ عورت بھی دوسرے پر حرام تھی لیکن یہ حرمت ابدی اور دائمی نہیں ہے بلکہ یہاں ایک مانع موجود ہے یا اسی طرح ایک عورت ہے وہ غیر مسلم ہے اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے مثلا آتش پرست ہے یا کوئی اور مذہب ہے لیکن وہ کوئی آسمانی دین کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ جو غیر مسلم عورت ہے اس کے ساتھ بھی دیکھو مسلمان کا نکاح حرام ہے لیکن اگر یہ عورت مسلمان ہو گئی یا یہ عورت اہل کتاب بن گئی تو پھر اب اس کے ساتھ بھی مسلمان کا نکاح جائز ہو جائے گا دیکھو وہ مانع اور وہ رکاوٹ جو تھی وہ چلا گیا تو اب نکاح جائز ہو گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو صاحبِ ہدایہ یہاں ان عورتوں کو بیان کریں گے جن میں سے بعض کے ساتھ ہمیشہ کیلئے نکاح حرام ہے اور بعض کے ساتھ کسی مانع کے ہونے کی وجہ سے نکاح حرام ہوگا یعنی یوں کہو کہ بعض عورتوں کے ساتھ جو نکاح کی حرمت ہے وہ معبد ہوگی اور بعض کے ساتھ موقت ہوگی معبد ہوگی ہمیشہ کیلئے حرمت ہے نکاح کی کوئی صورت نہیں اور بعض کے ساتھ نکاح کی حرمت جو ہوگی وہ معقد ہوگی یعنی کچھ وقت کے لئے ہے ایک مانع ہونے کی وجہ سے جب وہ مانع ختم ہوگا تو نکاح جائز ہو جائے گا تو کہتے ہیں فصلن فی بیان المحرمات یہ فصل ہے ان عورتوں کے بیان میں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْرَّجُلِ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں حلال نہیں ہے آدمی کے لئے جائز نہیں ہے آدمی کے لئے ان عورتوں کے لئے وہ نکاح کرے اپنی ماں سے وَلَا جَدَّاتِهِ اور نہ اپنی دادیوں نانیوں سے آدمی اپنی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا دادیوں نانیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا یاد رکھئے اردو زبان میں تو باپ کی ماں کو دادی کہتے ہیں باپ کی ماں دادی کہلاتی ہے اور ماں کی ماں نانی کہلاتی ہے تو دیکھو دونوں کے نام الگ الگ ہیں دادی کہتے ہی سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی ماں کی بات کی جا رہی ہے اور نانی کہتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ ماں کی ماں جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے لیکن عربی زبان میں دونوں کے لئے ایک ہی لفظ جدہ استعمال ہوتا ہے تو جدہ دادی کو بھی کہتے ہیں اور نانی کو بھی کہتے ہیں اور دادی تو کس کی طرف سے ہے مرد کی طرف سے یعنی باپ کی طرف سے اور نانی کس کی طرف سے ہے عورت کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے بلکہ جدہ جو ہے اوپر کی طرف جتنی ماں ہیں ان سب کو جدات کہتے ہیں مثلا باپ کی ماں یہ بھی کیا ہے جدہ پھر یہ جو باپ کی ماں ہے اس کی جو ماں ہے وہ بھی کیا ہے جدہ باپ کا جو باپ ہے اس کی ماں وہ بھی کیا ہے جدہ اسی طرح ماں کی ماں وہ بھی کیا ہے جدہ پھر اس ماں کی جو ماں ہے اوپر یعنی پرنانی وہ بھی کیا ہے جدہ اسی طرح نانا کی جو ماں ہے وہ بھی کیا ہے جدہ ہے تو دادا کی ماں دادی کی ماں نانا کی ماں نانی کی ماں یہ سب بھی جدات ہیں اسی طرح اوپر چلتے جائیں یہ سب جدات کہلاتی ہیں اوپر کی طرف جتنی عورتیں ہیں وہ کیا ہیں جدات کہلاتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں حلال نہیں ہے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے بھی امی ہی اپنی ماں سے ولا جداتی ہی اور نہ اپنی دادیوں نانیوں سے من قبل الرجال والنسائی مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے یعنی وہ دادیاں جو ہیں اوپر والی دادیاں نانیا چاہے مردوں کی طرف سے ہوں چاہے عورتوں کی طرف سے ہوں بھئی لقو لہی تعالی دلیل آگے ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ ان کے ساتھ نکاح کیوں نہیں جائز کہتے ہیں لقو لہی تعالی اللہ تعالیٰ کہ اس قول کی وجہ سے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم یہ آیت کا تھوڑا سا حصہ صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا بھئی بقیہ آیت کا حصہ یہ خاشیہ میں موجود ہے دیکھئے پوری آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم اور حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے اوپر امہاتکم تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں وآخواتکم اور اسی طرح تمہاری بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہیں وآخواتکم اور تمہاری پھوپیاں وآخواتکم اور تمہاری خالائیں امہ کہتے ہیں پھوپی کو باپ کی بہن باپ کی بہن وہ پھوپی ہے اور خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو تو پھوپی بھی انسان پر حرام اور خالہ بھی انسان پر حرام یہ محرم عورتیں ہیں بھئی ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے تو کہتے ہیں وعماتکم وخالاتکم اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں وہ بھی تم پر حرام ہیں وَبَنَातُ الْأَخِ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی بھتیجیاں جو ہیں وہ بھی وَبَنَاतُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یہ بھی انسان پر حرام ہیں وجہ یہ کہ بھائی بہنوں کی اولاد تو اپنی اولاد کی طرح ہے بھئی اور جیسے اپنی اولاد سے نکاح حرام ہے اسی طرح بھائی بہنوں کی اولاد سے بھی نکاح حرام ہے بھئی تو کہتے ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرُضَعَنَكُم اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یاد رکھو رضاعت کی وجہ سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہیں جیسے حقیقی ماں انسان پر حرام اسی طرح رضاعت ماں بھی انسان پر حرام جیسے حقیقی بہن انسان پر حرام اسی طرح رضاعت بھی انسان پر حرام تو یاد رکھو مدت رضاعت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے اور مدت رضاعت جو ہے مدت رضاعت یاد رکھو صاحبین کے نزدیک مدت رضاعت دو سال ہے اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت دھائی سال ہے تو یہ جو مدت رضاعت ہے یعنی دھائی سال جو بچہ بھی دھائی سال کی عمر کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی اور جیسے حقیقی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے اس رضاعی ماں کے ساتھ بھی اس بچے کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہاں بھی دائمی حرمت آ گئی تو یہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن گئی اور اس عورت کا جو خاوند ہے وہ اس بچے کا رضاعی باپ بن گیا اور اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس بچے کے رضاعی بھائی بہن بن گئے بھئی تو کہتے ہیں وہ امہاتکم اللہ تی ارغانکم اور تمہاری وہ امہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَاعَتِ اور تمہاری رضاعی بہنیں میں نے بتایا بھائی رضاعت سے بھی اسی طرح حرمت آ جاتی ہے جس طرح نصب سے آیا کرتی ہے تو اس عورت کی اولاد یعنی اس عورت کی بیٹیاں وہ اس دودھ پینے والے بچے کی بہنیں بن گئیں تو وہ بھی اس پر کیا ہو گئیں حرام ہو گئیں وہ بہنیں ہیں بھائی اس کی تو کہتے ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَاعَتِ اور تمہاری رضاعی بہنیں وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی جو تمہاری ساس ہے وہ بھی تم پر حرام ہے یاد رکھو کوئی شخص کسی عورت سے جیسے ہی نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی ماں یعنی جو اس شخص کی ساس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس شخص پر حرام ہو گئی توجہ ہے حرام ہو گئی اور اسی طرح ربیبہ بھائی ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی ایک عورت ہے اس کی پہلے خامن سے بیٹی ہے اور پھر پہلے خامن کا انتقال ہوا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور پہلے خامن سے اس کی بیٹی ہے تو یہ جو بیٹی ہے یہ اس نئے خامن کے لیے ربیبہ کہلائے گی یہ اس کی کیا ہے ربیبہ یعنی سوتیلی بیٹی ہے اور سوتیلی بیٹی جو ہے وہ بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے جب وہ اس سوتیلی بیٹی کی ماں کے ساتھ صحبت کر لے جب خامن اپنی اس نئی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے گا تو اس بیوی کی پہلے خامن سے بیٹی ہے وہ اس خامن پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی اور جب تک صحبت نہیں کی تب تک وہ بیٹی خلال ہے یعنی اس عورت کو طلاق دے کر بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور صحبت ابھی نہیں کی تو اس ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے اس ربیبہ سے تو یاد رکھنا بھائی ایک ہے بیوی کی ماں اور ایک ہے بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ بیوی کی ماں نکاح کرتے ہی ہمیشہ کیلئے حرام ہو جاتی ہے جبکہ بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ وہ تب حرام ہوگی جب اس بیوی سے انسان صحبت کر لے گا نکاح کرتے ہی ساس حرام ہو جائے گی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی وہ اس عورت کو طلاق دے کر اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی جیسے ہی آپ نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس کی ماں آپ پر عبدالعباد کے لئے حرام ہو چکی اب وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی پہلے خامن سے ایک بیٹی ہے اب وہ شخص اس عورت کو چھوڑ کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ اس شخص نے اگر اپنی اس بیوی سے ابھی تک صحبت نہیں کی تو پھر بیٹی سے نکاح جائز ہے اس عورت کو چھوڑ دے اور کیا کر لے اس کی بیٹی سے نکاح کر لے لیکن اگر یہ شخص اس بیوی سے صحبت کر چکا ہے تو اس بیوی کی جو بیٹی ہے پہلے خوابن سے وہ اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو چکی تو یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائن یعنی تمہاری بیویوں کی مائن بھی تم پر حرام ہیں اور اس میں دیکھو کوئی قیدہ نہیں ہے کہ اس بیوی سے آپ صحبت کر چکے ہو یا آپ نے صحبت نہیں کی بس بیوی کی ماں ہے تو وہ آپ پر ہمیشہ کیلئے حرام ہے آگے دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ میں نے بتلایا ربائب جماحہ ربیبہ کی اور ربیبہ کسے کہتے ہیں بیوی کی جو پہلے خوابن سے بیٹی ہے وہ اس نئے خوابن کے لئے ربیبہ ہے یعنی سوتیلی بیٹی ہے تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور وہ ربیبائیں مِن نِسَائِكُمْ تمہاری ان بیویوں سے ہیں اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور یہ ربیبائیں تمہاری ان بیویوں سے ہیں یعنی ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو اس طرح کی جو ربیبائیں ہیں وہ بھی انسان پر ہمیشہ کیلئے حرام ہیں تو دیکھو یہاں دو قیدیں ذکر ہیں قرآن کے اندر بھئی ایک تو قید کیا اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ وہ ربیبائیں تمہاری پرورش میں ہوں اور دوسری قید ہے مِن نِسَائِكُمْ تمہاری ان بیویوں سے ہوں یہ ربیبائیں اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو دو قیدیں ذکر ہوئیں ربیبہ کے ساتھ تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو یاد رکھو عند الاحناف یہ فِي حُجُورِكُمْ کی قید یہ قید اتفاقی ہے اور اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا کہ ان بیویوں سے ہو جن سے تم صحبت کر چکے ہو یہ قید احترازی ہے یاد رکھو ایک قید اتفاقی ہوتی ہے اور ایک قید احترازی قید احترازی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز سے احتراز مقصود ہو کسی کو نکالنا مقصود ہو تو یہاں کیا ذکر ہوا تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو معلوم ہوا اگر وہ ربیبائیں ان بیویوں سے ہیں جن سے ابھی تک آپ نے صحبت نہیں کی تو وہ آپ کے لئے حلال ہیں یہ قید احترازی ہے قید احترازی کسے کہتے ہیں احتراز کا کیا معنی ہے کسی چیز سے بچنا تو یہاں پر بھی یہ قید لگا کر کونسی بیویوں کو نکال دیا گیا جن سے ابھی صحبت نہیں کی تو معلوم ہوا یہ صحبت کی قید احترازی ہے اور پرورش میں ہونے کی جو قید ہے وہ عند الاحناف وہ اتفاقی ہے یعنی عادتاً عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ربیبہ ہوتی ہے وہ اس کو ماں اپنے ساتھ رکھتی ہے تو اسی نئے خوابن کی پرورش میں ہوتی ہے یاد رکھو بیٹی جو ہے اس کا ماں بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے ماں تو عموماً عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہلے خوابن سے عورت کی کوئی بیٹی ہے تو دوسری جگہ بھی ماں جب نکاح کرے گی تو بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھے گی اس کی حفاظت کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو عادتاً ربیبہ جو ہے اس نئے خوابن کی پرورش میں ہوتی ہے تو یہ جو قید ذکر ہے کہ وہ ربیبہیں تمہاری پرورش میں ہوں یہ قید احترازی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تمہاری پرورش میں نہ ہو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو نہیں نہیں یہ قید اتفاقی ہے یعنی واقعے میں ایسا ہوتا ہے عادت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ربیبہ عموماً اس نئے اپنے سوتیلے باپ کی پرورش میں ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو عیند الاحناف یہاں دو قیدیں ہیں فی حجورکم یہ قید اتفاقی ہے یعنی عادتاً چونکہ ایسا ہوتا ہے اس لئے یہ قید ساتھ ذکر کر دی گئی قرآن میں اور دوسری قید صحبت والی لگائی گئی کہ بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو تو پہلی قید اتفاقی ہے اور یہ دوسری قید احترازی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے قرآن میں ذکر ہیں اور آپ نے ایک قید کو اتفاقی قرار دیا اور دوسری کو احترازی قرار دیا تو جواب یہ کہ بھئی قرآن سے خود پتہ چل رہا ہے کہ پہلی قید اتفاقی ہے اور دوسری قید احترازی ہے چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر تم نے اپنی ان بیویوں سے صحبت نہیں کی یہ بیویاں جن سے ربیبائیں ہیں جن سے سوتیلی بیٹیاں ہیں پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی پھر تم اس ربیبہ سے نکاح کر سکتے ہو اگر اس بیوی سے تم نے ابھی تک صحبت نہیں کی تو وہ ربیبہ تمہارے لئے حلال ہے تو دیکھو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ جو صحبت کی قید لگائی گئی تھی یہ احترازی قید تھی چنانچہ آگے خود اللہ فرمارے ہیں کہ اگر صحبت نہیں کی تو ربیبہ تمہارے لئے حلال ہے اگر پہلی قید بھی احترازی ہوتی تو پھر دونوں کی یہاں نفی ہوتی کہ وہ ربیبہیں تمہاری پرورش میں بھی نہ ہوں اور ربیبہ کی ماں یعنی اپنی اس بیوی سے تم صحبت بھی تم نے نہ کی ہو تو پھر تمہارے لئے وہ حلال ہیں لیکن یہاں پر صرف صحبت کی نفی پر ربیبہ کو حلال قرار دیا جا رہا ہے اگر یہ دونوں قیدیں احترازی ہوتی ہیں تو پھر دونوں کی نفی پر حلال قرار دیا جاتا کہ ان بیویوں سے تم نے صحبت بھی نہ کی ہو اور وہ ربیبہیں تمہاری پرورش میں بھی نہ ہوں پھر وہ تمہارے لئے حلال ہیں لیکن قرآن میں صرف صحبت کی نفی پر ربیبہ کو حلال قرار دیا گیا معلومہ صحبت کی جو قید تھی وہ احترازی تھی اور فی حجورکم کی جو قید تھی وہ احترازی نہیں وہ قید اتفاقی ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَرَبَعِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجورکم اور تمہاری وہ ربیبہیں تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا تمہاری ان بیویوں سے جن سے وہ ربیبہیں کس سے ہیں تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو یہ بھی تم پر حرام ہیں اگر ان بیویوں سے تم نے صحبت نہیں کی یہ جو ربیبہ کی ماں ہے اس کے ساتھ اگر تم نے صحبت نہیں کی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ حَلَائِل جمع ہے حلیلہ کی حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں حلال سے ہے بیوی بھی انسان کے لئے کیا ہوتی ہے حلال ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ جو تمہاری پشت سے ہیں وہ بیٹے جو تمہارے پشت سے ہیں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں یاد رکھو جب کسی شخص کا بیٹا کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ عورت اس شخص کی بہو بن گئی بیٹے کی حلیلہ بن گئی بیٹے کی منکوحہ بن گئی اور یاد رکھو اپنی اولاد کی منکوحہ انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہے اب یہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں بیٹا اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں اس بیٹے کا باپ یعنی اس کا سسر وہ اب اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ آپ کے بیٹے کی حلیلہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ پر حرام ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِي اور یہ کہ تم جمع کرو بین الْأُخْتَئِنِي دو بہنوں کے درمیان وَأَنْ تَجْمَعُوا یہ عطف ہو رہا ہے ما قبل میں امہاتکم پر کس پر عطف ہے؟ آیت کے شروع میں آیا تھا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ یہ امہاتکم کو ذرا ہٹائیں اور اس جگہ انتجمعو رکھ دیں حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ انتجمعو بَيْنَ الْأُخْتَئِنِي تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو یاد رکھو دو بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے بھئی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے بعد میں اس کا ارادہ بنتا ہے کہ اس عورت کی بہن سے بھی نکاح کر لیں نہیں بھئی یہ عورت آپ کی بیوی ہو اور آپ اس کی بہن سے بھی نکاح کر لیں یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر اپنی اس بیوی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر عدد گزر جاتی ہے اب اس کے بعد آپ اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں لیکن بیق وقت آپ دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھیں اس کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی یہ جائز نہیں ہے بھئی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے شریعت نے کیوں منع فرمایا ہے وجہ یہ کہ سوکن جو ہوتی ہے سوکنوں کے درمیان طبعا نفرت ہوتی ہے بھئی اور بہنیں بہنوں میں تو بڑی محبت ہوتی ہے لیکن جب ایک شخص کے نکاح میں آئیں گی تو وہ ایک دوسرے کی سوکنیں بن گئیں اور سوکنوں کے درمیان نفرت ہوتی ہے تو وہ جو محبت کا رشتہ دونوں کے درمیان تھا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ اس میں نفرت آ جائے گی شریعت جو ہے ہر جگہ محبت کا درس دیتی ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو نیک سلوک ہو تو شریعت ان چیزوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے جو قطع رحم کی طرف لے جائیں جو آپس کی نفرت کی طرف لے جائیں تو یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا کس طرف لے جائے گا نفرت کی طرف لہذا دو بہنوں کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اور تم پر یہ حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر وہ جو پہلے گزر چکا بھئی شریعت کے احکام ہیں آہستہ آہستہ نازل ہو رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں جو اب تک ہو چکا جو گزر چکا وہ ماف ہے لیکن آئندہ اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی شخص کیا کر لے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لے تو جو اس سے پہلے ہو چکا وہ ماف ہے لیکن آئندہ اس کی اجازت نہیں ہوگی چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے عقد میں دو بہنیں ہیں تو حضور نے فرمایا ایک کو رکھ لو اور ایک کو چھوڑ دو بات سمجھ میں آ لے جی دیکھئے اب کتاب پر پھر دیکھئے مطن پر صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ اپنی ما یا جدات سے نکاح کرے لقول ہی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والجدات امہاتن اور جدات وہ بھی مائے ہیں ادل امہو الاصل لغتن اس لیے کیونکہ ما جو ہے وہ اصل ہے لغتن لغت یعنی عربی زبان کے اعتبار سے یہاں سے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آیت کے اندر تو صرف ماں کا ذکر ہے جدات کا ذکر تو نہیں ہے جدات کا ذکر تو نہیں ہے لیکن صاحبِ قدوری نے کیا بتلایا کہ ماں بھی حرام اور جدات بھی حرام ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جدات جو ہیں وہ بھی ماں ہی ہیں تو جب ماں کو حرام قرار دیا گیا تو جدات بھی اس کے اندر داخل ہیں وہ بھی انسان پر حرام ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے کیونکہ جدات کو بھی کیا کہا جاتا ہے امہات کہا جاتا ہے ماں ہیں یاد رکھو ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع بھئی اصل عربی زبان میں جڑ کو کہتے ہیں جڑ جیسے جڑیں ہوں گی تو اس سے آگے شاخیں نکلیں گی بھئی تو جڑ کو کہتے ہیں اصل اور یہ جو شاخیں ہیں ان کو کہتے ہیں فروع بھئی فروع فرعون کی جمع ہے فرعون شاخ کو کہتے ہیں تو جڑیں اصل ہیں اور شاخیں فرع ہیں فرع ہیں تو یہ جو اوپر کی طرف جتنے اصول ہیں عورتیں ان سب کو ماں کہا جاتا ہے ماں ہے دادی ہے پردادی ہے اسی طرح نانی ہے پرنانی ہے وغیرہ تو اوپر کی طرف جتنی عورتیں ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب اصول کہلاتی ہیں ان سب کو امہات کہا جاتا ہے کہ یہ سب ماں ہیں ہاں کوئی قریب والی ماں ہے اور کوئی بعید والی ماں ہے معلوم ہوا جدہ بھی کیا ہے ام ہے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ احناف آپ نے ہمیں اصول فقہ میں اپنا ذابطہ بتلا رکھا ہے کہ عند الاحناف جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں اور یہاں آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں کیونکہ ام ام کا حقیقی معنی کیا ماں حقیقی ماں ہے جس نے جنم دیا ہے آپ کو وہ ہے ماں اور دادی نانی وغیرہ وہ بھی ماں ہیں لیکن ان کو مجازن ماں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حقیقت میں آپ کو جنم نہیں دیا بھئی تو ام کا ایک حقیقی معنی ہوا اور ایک مجازی معنی ہوا حقیقی معنی کیا ماں جس نے جنم دیا ہے اور مجازی معنی کیا جدہ بھئی یعنی اوپر نانیاں دادیاں جو ہیں تو آپ دونوں اس سے مراد لے رہے ہیں یہ تو آپ نے جمع بین الحقیقی والمجاز کر دیا اور اے احناف آپ کے نزدیک تو یہ جائز نہیں تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے جو جدداد کو ام کے اندر داخل کیا یہ جمع بین الحقیقی والمجاز نہیں ہیں بلکہ ام کے لغوی معنی کے اعتبار سے جدداد کو اس میں داخل کیا ہے کیونکہ عربی زبان میں ام کا معنی ہے اصل ام کا کیا معنی ہے اصل کو کہتے ہیں اور یہ اوپر کی طرف جتنی عورتیں ہیں یہ سب کیا ہیں آدمی کے لیے اصل ہیں اوپر والے میں نے بتایا یہ اصول ہیں بھئی انسان کے تو یہ ماں یہ بھی اصل دادی نانی یہ بھی اصل اور پردادی پر نانی وہ بھی کیا ہیں اصل ہیں تو ام کا کیا معنی ہے اور یہ سب کیا ہیں اصل لغوی معنی کے اعتبار سے ام کا لفظ ان سب پر صادق آ رہا ہے ہم نے جمع بین الحقیقی والمجاز نہیں کیا جمع بین الحقیقی والمجاز کی سے کہتے ہیں کہ ایک لفظ بولیں اور آپ ایک ہی وقت میں اس کے حقیقی معنی کا بھی ارادہ کر لیں اور مجازی معنی کا بھی ارادہ کر لیں یہ جائز نہیں ہے ایک وقت میں لفظ کا یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد ہوگا دونوں معنی اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے جیسے شیر شیر اردو زبان میں جنگلی درندے کو کہتے ہیں یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور اسی طرح شیر اردو زبان میں بہادر آدمی کو بھی کہتے ہیں یہ اس کا مجازی معنی ہے آپ اپنے کلام میں لفظ شیر بولیں تو اس سے ایک وقت میں ایک ہی معنی کا ارادہ ہوگا یا آپ کا ارادہ حقیقی معنی کا ہوگا یا مجازی معنی کا ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا معلوم ہوا بہادر آدمی مراد ہے کیونکہ جنگلی درندہ تو نہیں ہنستا یا کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا معلوم ہوا بہادر آدمی مراد ہے کیونکہ تیر جو ہے بہادر آدمی چلا سکتا ہے جنگلی درندہ نہیں چلا سکتا یا آپ کہتے ہیں کہ کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے ایک شیر دیکھا یہاں دیکھو شیر کا حقیقی معنی یعنی جنگلی درندہ مراد ہے یا کل میں جنگل گیا تھا وہاں میں نے ایک شیر دیکھا یہاں بھی کونسا معنی مراد ہے حقیقی معنی مراد ہے تو لفظ سے ایک وقت میں ایک معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے یا حقیقی معنی کا یا مجازی معنی کا دونوں معنی اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے کہ آپ لفظ سے شیر بولیں اور آپ کہیں اس کا معنی جنگلی درندہ بھی ہے اور اس کا معنی بہادور آدمی بھی ہے یہ تو آپ نے جمع کر دیا حقیقت اور مجاز کو ایک ہی لفظ میں اور یہ جائز نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو احناف پر کیا اعتراض ہوا کہ آپ نے امہات سے مائے بھی مراد لے لیں اور جددات بھی مراد لے لیں یہ تو آپ نے کیا کر دیا جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں ہم نے جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں کیا بلکہ ام کے لغوی معنی کو دیکھا ہے اور ام کا لغوی معنی کیا ہے اصل اور جیسے ما اصل ہے اسی طرح دادی پر دادی اور نانی پر نانی یہ بھی کیا ہے انسان کے لئے اصل ہیں تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے یہ امہات میں داخل ہیں بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلْجَدَّاتُ أُمَّهَاتُن اور جددات وہ مائے ہیں اِذِ الْأُمُّ هُوَ الْأَصْلُ لُغَةً اس لئے کیونکہ ام جو ہے هُوَ الْأَصْلُ وہ اصل ہے لغتاً زبان کے اعتبار سے یعنی عربی زبان کے اعتبار سے ام اصل ہے تو جو بھی اصل ہے وہ ام ہے اور جددہ بھی کیا ہے اصل تو وہ بھی ام ہے تو یہ لحظ ان سب پر صادق آ رہا ہے یعنی خاصل کلام یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جددات کے حرمت بھی آیت سے ہی ثابت ہے کیونکہ ام کا کیا معنی اصل اور جددات بھی کیا ہیں اصل اور جددات بھی انسان کے لئے اصل ہیں تو یہ سب اس لفظ کے اندر داخل ہیں اَوْ سَبَتَتْ حُرْمَتُهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ یا جو جددات ہیں ان کی حرمت اجماع کے ذریعے ثابت ہے اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ انسان کی جددات اس پر حرام ہیں وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں تو جددات کی حرمت اجماع کے ذریعے ثابت ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یا تو جددات کے حرمت آیت ہی سے ثابت ہے کیونکہ ام کا معنی ہے اصل اور یہ سب اصل ہیں انسان کے لئے ما بھی اصل اور دادیاں نانیاں بھی اصل ہیں یا ان کے حرمت اجماع کے ذریعے ثابت ہے آیت کے ذریعے ثابت نہیں تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جددات انسان پر حرام ہیں آگے دیکھئے قَالَ وَلَا بِبِنتِهِ لِمَا تَلَوْنَا اور جائز نہیں ہے بِبِنتِهِ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کسی آدمی کے لئے نکاح جائز نہیں لِمَا تَلَوْنَا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی آیت میں کیا تھا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں تو دیکھو بیٹیاں بھی حرام ہیں انسان پر وَلَا بِبِنتِ وَلَدِهِ وَإِن سَفَلَتْ اس کو سفلت بھی پڑھ سکتے ہیں اور سفلت بھی پڑھ سکتے ہیں بابِ نصرہ سے بھی آتا ہے سفلہ یسفلو اور بابِ کرومہ سے بھی آتا ہے سفلہ یسفلو تو کہتے ہیں وَلَا بِبِنتِ وَلَدِهِ وَإِن سَفَلَتْ لِلْإِجْمَاعِ بِبِنتِ وَلَدِهِ یاد رکھو ولد جو ہے نا ولد کا لفظ عربی زبان میں بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے ولد کا لفظ بیٹے اور بیٹی دونوں یعنی مذکر اور مونس دونوں کو شامل ہے صرف بیٹا اس کو ابن ان کہتے ہیں بیٹی ہو تو اس کو بینت ان کہتے ہیں لیکن ولد کا لفظ بولا جائے تو اس میں بیٹا بھی داخل اور بیٹی بھی داخل ہو گئی اردو میں اس کا بہترین ترجمہ اولاد کے ساتھ ہے ولد کا کیا ترجمہ کریں اولاد ولا بی بینتی ولدہی اور نہ اپنی اولاد کی بیٹی کے ساتھ اپنی اولاد کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں اپنی اولاد کی بیٹی یعنی بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی اور بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی پوتی بھی انسان پر حرام اور نواسی بھی انسان پر حرام کیونکہ یہ اس کی اپنی اولاد کی بیٹیاں ہیں یہ معنی ہے اگرچہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو یعنی ان سے بھی نیچے چلے جائیں وہ سب بھی آپ کی اولاد کی بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں بیٹے کی بیٹی کیا ہوئی پوتی اس سے نیچے چلے جائیں پڑ پوتی وہ بھی انسان پر حرام اسی طرح نواسی سے نیچے پڑ نواسی وہ بھی انسان پر حرام اسی طرح ان سے نیچے ہو چلے جائیں تو یہ سب جو ہیں یہ اپنی اولاد کی بیٹیاں ہیں لہذا ان سے نکاح حرام ہے تو کہتے ہیں وَلَا بِ بِنتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَتْ اور نہ ہی اپنی اولاد کی بیٹی سے وَإِنْ سَفُلَتْ اگرچہ نیچے تک ہو لِلْ اجْمَاعِ اجْمَاع کی وجہ سے اس کی دلیل بھی کیا ہے اجْمَاع ہے بھئی کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا وَلَا بِ اُخْتِهِ وَلَا بِ بَنَاتِ اُخْتِهِ وَلَا بِ بَنَاتِ اَخِيهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ وَلَا بِ اُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ اُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ اَخْتِهِ 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 وَلَا بِبَنَاتِ اَخْ اخیافی بھائی اور بہن یہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں حقیقی علاتی اور اخیافی حقیقی بھائی بہن ان کو کہیں گے جو ایک ہے ماں باپ کی اولاد ہیں وہ آپس میں کیا ہیں حقیقی بھائی بہن ہیں اور بعض اوقات باپ الگ ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے اور بعض اوقات باپ ایک ہوتا ہے اور ماں الگ الگ ہوتی ہے مثلا دیکھو ایک شخص ہے اس کی دو بیویاں ہیں تو یہ دو بیویاں سے جو اولاد ہے یہ آپس میں علاتی بھائی بہن ہیں کیونکہ ان کی ماں الگ الگ ہیں ہاں باپ ایک ہی ہے خواند ایک ہی ہے لیکن اس کی دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی کی اولاد دوسری بیوی کی اولاد کے لیے حقیقی بھائی بہن نہیں ہے کیونکہ ماں الگ الگ ہیں باپ ایک ہے لیکن ماں الگ ہیں تو ان کو کیا کہیں گے علاتی بھائی بہن کے باپ ایک ہے یعنی باپ شریک بھائی بہن اور بعض اوقات ماں ایک ہوگی باپ الگ الگ ہوگا مثلا ایک عورت کی پہلے خاون سے اولاد ہے پھر اس خاون نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا پھر اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا اب اس نئے خاون سے اس کی مزید اولاد پیدا ہوئی تو یہ جو اولاد ہے اس عورت کی دیکھو ان کی ماں تو ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں تو ان کو کہیں گے اخیافی بھائی بہن یہ آپس میں کیا ہیں اخیافی بھائی بہن تو ماں اور باپ ایک ہی ہوں تو ان کو کہیں گے حقیقی بھائی بہن اگر باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہیں تو ان کو کہیں گے علاتی بھائی بہن اور اگر ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے تو اس کو کیا کہیں گے اخیافی بھائی بہن تو یہ جو آیا والا بھی اختی ہی اور اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں اس میں ہر قسم کی بہنیں آگئیں حقیقی بہن بھی اس میں داخل ہو گئی اللہ تی بہن بھی داخل ہو گئی اور اخیافی بہن بھی داخل ہو گئی ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ولا بھی بناتی اختی ہی اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے چاہے حقیقی بہن کی بیٹیاں ہیں چاہے اللہ تی بہن کی بیٹیاں ہیں چاہے اخیافی بہن کی بیٹیاں ہیں ولا بھی بناتی اخی ہی اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے وہ بھائی چاہے حقیقی ہو چاہے حلاتی ہو چاہے اخیافی ہو اس کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بھائی بہنوں کی اولاد کس کی طرح ہے اپنی اولاد کی طرح ہے اور جیسے اپنی اولاد سے نکاح جائز نہیں تو بھائی بہنوں کی اولاد سے بھی نکاح جائز نہیں وَلَا بِعَمَّتِهِ اور نَا ہی اپنی پھوپی سے نکاح جائز ہے وَلَا بِخَالَتِهِ اور نَا ہی اپنی خالہ سے نکاح جائز ہے لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْسُوسٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآیَتِ اس لئے کیونکہ ان کی حرمت جو ہے منسوس علیہ ہے اس آیت میں یاد رکھو قرآن اور حدیث کو نس کہتے ہیں نون اور صاد ہے نسن قرآن اور حدیث میں کوئی بات ذکر ہو تو کہتے ہیں نس کے اندر اس کا ذکر ہے یا اس پر نس آئی ہے تو منسوس علیہ جس پر نس لائی گئی ہو یعنی جس کی سراحت کی گئی ہو تو قرآن اور حدیث میں یہ منسوس علیہ ہیں یعنی ان پر نس لائی گئی ہے یعنی قرآن اور حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے بھئی کیسے کہتے ہیں یہی جو آیت ہم نے پڑھی اسی کے اندر ان کا ذکر ہے اس آیت کے اندر خپی کا بھی ذکر ہے خالہ کا بھی ذکر ہے بہن کا بھی ذکر ہے اور بھائی بہنوں کی بیٹیوں کا بھی ذکر ہے یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ ان سب کی حرمت جو ہے منسوس علیہ ہے یعنی ان پر نس لائی گئی ہے ان کی سراحت کی گئی ہے اس آیت میں اور اسی کے اندر داخل ہیں متفرق قسم کی پھوپیاں بھائی جیسے بہن تین طرح کی ہو سکتی ہے حقیقی علاتی اور اخیافی اسی طرح بھائی بھی تین طرح کا ہو سکتا ہے حقیقی علاتی اور اخیافی اسی طرح پھوپی بھی تین طرح کی ہو سکتی ہے حقیقی علاتی اور اخیافی پھوپی کسے کہتے ہیں باپ کی بہن تو باپ کی بہن یا تو وہ حقیقی بہن ہوگی دونوں کے ماں باپ ایک ہوں گے یا وہ علاتی بہن ہوگی یعنی صرف باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ یا وہ اخیافی بہن ہوگی لیکن سب کو پھوپی کہیں گے چاہے باپ کی حقیقی بہن ہے چاہے علاتی بہن ہے چاہے اخیافی تو پھوپی کے اندر یہ تینوں قسم کی پھوپیاں داخل ہو گئیں اسی طرح خالائیں بھی تین قسم کی ہو سکتی ہیں خالہ کسے کہتے ہیں ماں کی بہن ہو سکتا ہے وہ ماں کی حقیقی بہن ہو ہو سکتا ہے وہ ماں کی اللاتی بہن ہو اور ہو سکتا ہے وہ ماں کی اخیافی بہن ہو تو وہ متفرق خالائیں وہ بھی اس خالہ کے لفظ میں داخل ہو گئیں کیونکہ خالہ کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے اسی طرح خوپی کے لفظ میں یہ تینوں قسم کی خوپیاں داخل ہو گئیں کیونکہ خوپی کا لفظ ان تینوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح بھائی اور بہن ہیں بھائی کہا تو اس میں تینوں طرح کے بھائی داخل ہو گئے کیونکہ ان سب کو بھائی کہا جاتا ہے اسی طرح بہن کہا تو بہن کے اندر تینوں قسم کی بہنیں داخل ہو گئیں کیونکہ ان سب کو بہن کہتے ہیں چاہے حقیقی بہن ہو پھر بھی کہتے ہیں یہ بہن ہے حلعالاتی بہن ہو پھر بھی کہتے ہیں یہ میری بہن ہے اخیافی بہن ہو پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ میری بہن ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَتَدْقُلُ فِيهَ الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ اور داخل ہیں انہی کے اندر مختلف قسم کی فوپیاں وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ اور مختلف قسم کی خالائیں وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ اور مختلف قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں اسی طرح مختلف قسم کی بہنوں کی بیٹیاں وہ سب اس میں آ گئیں اس لئے کیونکہ اسم کی جانب عام ہے اسم کی جانب عام ہے یعنی یہ اسم عام ہے یہ سب کو شامل ہے اخ کا لفظ بولیں اخون عربی میں کسے کہتے ہیں بھائی کو اور بھائی حقیقی بھائی ہو پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے اللاتی بھائی ہو پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے اور اخیافی بھائی ہو پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے تو سب پر دیکھو بھائی کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح تینوں طرح کی بہنوں پر بہن کا لفظ بولا جاتا ہے تینوں طرح کی پھوپیوں پر پھوپی کا لفظ اور اسی طرح خالہ کا لفظ بھی تینوں پر بولا جاتا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ جِهَتَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ اس لیے کیونکہ اسم کی جانب عام ہے جیہت کا کیا معنی؟ جانب اسم کی جانب عام ہے یعنی یہ لفظ عام ہیں یہ سب کو شامل ہیں عامہ کا لفظ عام ہے خالہ کا لفظ عام ہے اخ اور اخت کا لفظ عام ہے یہ سب پر بولا جاتا ہے آگے دیکھئے اور اسی طرح نکاح جائز نہیں ہے اپنی بیوی کی ماں سے اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس آگے آ رہا ہے اللتی یاد رکھو یہ اللتی صفت ہے ام کی امراتی ہی کی صفت نہ بنا لینا اس کو کس کی صفت ہے ام کی پھر دیکھئے بی ام امراتی ہی اپنی بیوی کی اس ماں سے اپنی بیوی کی اس ماں یعنی ان کو ساس اپنی اس ساس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اللتی دخل ابی بنتیہ کہ جس کی بیٹی سے وہ شخص صحبت کر چکا ہے او لم یدخل یا صحبت نہیں کی ادھر دیکھئے قرآن میں کیا آیا تھا پیچھے وہ آیت میں دیکھئے وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ اور تم پر حرام ہے تمہاری بیویوں کی مائیں بیوی کی ماں کو وہ تو میں کیا کہتے ہیں ساس ساس انسان پر حرام ہو جاتی ہے اور یہاں آگے دیکھو آیت میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ بیوی جسے تم نے صحبت کی ہو یا وہ بیوی جسے تم نے صحبت نہ کی ہو معلوم ہوا کہ بیوی کی ماں نکاح کرتے ہی مطلقاً حرام ہو گئی چاہے صحبت کی ہے یا صحبت نہیں کی کیونکہ قرآن میں کوئی تفصیل ذکر نہیں بس اتنا ذکر ہے تمہاری بیویوں کی ماں تم پر حرام ہیں اس میں اس بیوی کی ماں بھی آگئے جس سے صحبت کی ہے اس میں اس بیوی کی ماں بھی آگئے جس سے صحبت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ بیوی کی ماں مطلقاً حرام ہے چاہے بیوی سے صحبت کی ہے یا صحبت نہیں کی جیسے ہی آپ ایک عورت سے نکاح کرتے ہیں نکاح کرتے ہی ہمیشہ کے لئے اساس حرام ہو گئی وہ ماں کی طرح بن گئی آپ کی اس بیوی سے آپ نے صحبت نہیں کی آپ اس کو چھوڑ کر کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ساس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں نہیں جیسے ہی آپ نے نکاح کیا تھا وہ ہمیشہ کیلئے آپ پر حرام ہو گئی جبکہ اس کے برعکس میں نے بتایا آیت کے اندر تفصیل آئی تھی بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ ربیبہ کب حرام ہوگی انسان پر جب اس بیوی سے صحبت کر لے گا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے صرف نکاح کرنے سے اس کی بیٹی حرام نہیں لہذا اس عورت کو صحبت سے پہلی طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر اس عورت سے اس شخص نے صحبت کر لی تو اب یہ ربیبہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئی حرام ہو گئی کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ ربیبہ ہیں جو تمہاری پروریش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو معلوم ہے صحبت کی ہے تو وہ حرام ہے صحبت نہیں کی تو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں فلا جناح علیکم تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیوی کی اس ماں سے نکاح جائز ہے کہ جس کی بیٹی سے یہ صحبت کر چکا ہے دلیل کیا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے کہ تم پر حرام ہے تمہاری بیویوں کی مائیں من غیر قیدی دخولی بغیر دخول کی قید کہ اس میں کوئی دخول کی قید نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے تو پھر اس کی ماں حرام ہوگی نہیں بس تمہاری بیویوں کی مائیں مطلقا تم پر حرام ہیں بھئی وَلَا بِبِنتِ اِمْرَاتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا اور نہ ہی اپنی اس بیوی کی بیٹی الَّتِي دَخَلَ بِهَا جسے وہ صحبت کر چکا ہے بھئی یہاں آیا الَّتِي دَخَلَ بِهَا یاد رکھو یہ صفت ہے اِمْرَاتِهِ کی کس کی صفت ہے اِمْرَاتِهِ کی وَلَا بِبِنتِ اِمْرَاتِهِ اور نہ ہی اپنی اس بیوی کی بیٹی الَّتِي دَخَلَ بِهَا جسے وہ صحبت کر چکا ہے ایک شخص ایک عورت سے اس کا نکاح ہوا اس نے اس عورت سے صحبت کر لی یہ جو بیوی جسے یہ صحبت کر چکا اس کی بیٹی اس پر ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئے حرام مالوں اگر صحبت نہ کی تو وہ اس پر حرام نہیں جیسے آیت میں تفصیل گزر گئی تو کہتے ہیں وَلَا بِبِنتِ اِمْرَاتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا اور نہ اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے کہ جس بیوی سے یہ صحبت کر چکا ہے لِسُبُوتِ قَيْدِ دُخُولِ بِنَّسِ اس لئے کیونکہ دخول کی قید ثابت ہے نس سے قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُم بِهِنَّ چونکہ وہ بھی حرام ہیں فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی اور ربیبہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو فَلَاجُنَا حَعْلَيْكُمُ تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں پھر ربیبہ حلال ہے یہ معنی ہے لِسُبُوتِ قَيْدِ دُخُولِ بِنَّسِ اس لئے کیونکہ صحبت کی قید نس کے ذریعے ثابت ہے سواء انکانت فی حجری ہی حجر اور حجر اس کا معنی ہے حفاظت یہاں مراد پرورش ہے جو تمہاری حفاظت میں ہو یعنی تمہاری پرورش میں ہو تو کہتے ہیں سواء انکانت فی حجری ہی اور فی حجری غیری ہی برابر ہے کہ وہ ربیبہ اسی شخص کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ فی حجور کم کی جو قید آئی تھی آیت کے اندر وہ قید اتفاقی ہے چاہے اس کی پرورش میں ہو چاہے اس کی پرورش میں نہ ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے یہ معنی ہے سواء انکانت فی حجری ہی اور فی حجری غیری ہی برابر ہے کہ وہ ربیبہ اسی شخاوند کی پرورش میں ہے یا اس کی پرورش میں نہیں ہے لئن نذکر الحجری خرجا مخرجا العادتی اس لئے کیونکہ جو پرورش کا ذکر آیا ہے خرجا مخرجا العادتی یہ عادت کے طور پر ہوا ہے یہ عادت کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عادتا ما جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے بھئی تو وہ عادتا نئے خاوند کی پرورش میں ہی ہوگی بھئی کہتے ہیں لئن نذکر الحجری خرجا مخرجا العادتی لا مخرجا شرطی اس لئے کیونکہ پرورش کا ذکر جو ہے وہ عادت کے طور پر ہوا ہے لا مخرجا شرطی شرط کے طور پر نہیں ہوا اور اس لئے اکتفا کیا گیا حلال کرنے کے مقام میں دخول کی نفی پر بھئی دیکھئے آیت میں کیا آیا تھا تمہاری وہ ربی بھائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو دو قیدیں آئیں تھیں میں نے تفصیل بیان کی تھی ایک کیا کہ وہ تمہاری پرورش میں بھی ہوں اور بیویوں سے تم صحبت نہیں کر چکے ہو میں نے بتلایا تھا کہ یہ فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے اور صحبت کی قید احترازی ہے احترازی ہے اور اس کا پتہ آیت سے ہی چل رہا ہے کہ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو پھر کوئی حراج نہیں اگر تم نے صحبت نہیں کی تو پھر کوئی حراج نہیں معلوم وہ پھر وہ تمہارے لئے حلال ہیں تو حلال ہونے کے مقام میں صرف صحبت کی نفی فرمائی اللہ نے پرورش کی نفی نہیں فرمائی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِهَادَكْتُفِيَ فِي مَوزِعِ الْإِحْلَالِ اور اسی لئے حلال کرنے کے مقامے یعنی جہاں ان کے حلال ہونے کو ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا اس مقام میں اکتفا کیا گیا بینفی الدخول صرف صحبت کی نفی پر اگر تم نے صحبت نہیں کی فلا جو ناحا لیکم پھر تم پر کوئی حراج نہیں اگر پرورش کی قید بھی احترازی ہوتی تو ساتھ ذکر ہوتا اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت بھی نہیں کی اور وہ ربیبہ تمہاری پرورش میں بھی نہیں ہے پھر تم پر کوئی حراج نہیں لیکن پرورش کی وہاں نفی نہیں کی گئی معلوم ہو وہ قید اتفاقی ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے اپنے باپ کی بیوی سے اجداد کا عطف ابی ہی پر ہے تو ابی ہی کو ہٹائیں اور وہاں اجداد کا لفظ لے آئیں اور اپنے اجداد کی بیویوں سے بھی نکاح جائز نہیں جدہ میں نے آپ کو بتلایا کہ دادی نانی سب پر بولا جاتا ہے اسی طرح جد کا لفظ جو ہے یہ بھی دادا نانا وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے اوپر کی طرف جتنے اصول ہیں مذکر ان کو اجداد کہیں گے اور اسی طرح جتنی اصول ہیں مؤنس ان کو جداد کہیں گے تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اپنے باپ کی بیوی سے اور نہ اپنے دادوں نانوں کی بیوی سے بھئی اس سے حقیقی ماں مراد نہیں ہے کیونکہ حقیقی ماں کا ذکر تو پیچھے آ گیا تھا کہ خرمت علیکم امہاتکم تمہاری ماں تم پر حرام ہیں وہاں مطن کے اندر آ گیا تھا ام کا ذکر تو یہاں مراد ہے کسی شخص کا باپ ہے اس نے اور نکاح کیے ہوئے ہیں تو ایک تو اس شخص کی حقیقی ماں ہو گئی اور باقی باپ کی دوسری بیویاں ہو گئیں اسی طرح اس کے دادا نے کئی نکاح کیے ہوئے ہیں تو ایک تو اس کی حقیقی دادی ہو گئی اور باقی دادا کی اور بیویاں ہو گئیں تو ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ آپ کے اصول کی بیویاں ہیں آپ کے جیسے اولاد جو ہے اپنی اولاد کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں جائز تمہارے اولاد کی بیویوں سے جیسے نکاح جائز نہیں اسی طرح تمہارے جو اصول ہیں اوپر کی طرف ان کی بیویوں سے بھی نکاح جائز نہیں تو کہتے ہیں اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے اپنے باپ کی بیوی سے اور اپنے اجداد کی بیوی سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَى اور تم لوگ نکاح نہ کرو مَا ان عورتوں سے نکاح آباؤکُمْ جن سے تمہارے آباؤ نے نکاح کیا تھا مِنَ النِّسَى یہ بیان ہے مَا کا یعنی عورتیں مِنَ النِّسَى کس کا بیان ہے مَا کا وَلَا تَنْكِحُمَا اس مَا سے کیا مراد ہے نِسَى مراد ہے آگے تفسیر آگئی یاد رکھو اس طرح کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ مَا موصولہ آتا ہے آگے سلہ آتا ہے اور پھر مِن کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں بھی ترجمہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ لفظیں مَا کی جگہ اس بیان کو لے آئیں تو یہ مَا کی جگہ دیکھو اب میں النِّسَى کا لفظ لے آنگا اور ترجمہ کروں گا وَلَا تَنْكِحُمَا اور تم لوگ نکاح نہ کرو مَا ان عورتوں سے دیکھو مَا کا کیا ترجمہ کیا عورتیں ان عورتوں سے نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن سے تمہارے آباؤ اجداد نے کیا کیا ہے نِکَح کیا ہے بھئی بھئی دیکھئے اس میں تو صرف آبا کا ذکر ہے اب تو باپ کو کہتے ہیں تو پھر دادوں کی بیویاں کیسے حرام ہو گئیں باپ کی بیوی تو حرام ہو گئے اللہ کیا فرما رہے ہیں اپنے آبا کی بیویوں سے نِکَحَ نہ کرو تم لوگ تو باپ کی بیوی سے تو ٹھیک ہے نِکَح حرام ہو گیا دادوں کی بیویوں سے نِکَح حرام ہے اس کا عیسائیت سے کیسے پتا چل رہا ہے تو جواب یہ کہ بھئی یہ عمومِ مجاز کے طریقے پر کس طریقے پر عمومِ مجاز عمومِ مجاز آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی کر لیا جائے جو عام ہو حقیقی معنی بھی اس میں آ جائے اور مجازی معنی بھی اس میں آ جائے مثلاً عب کا حقیقی معنی کیا باب اور عب کا مجازی معنی کیا دادا اور نانا یا اوپر کی طرف جو بھی ہے تو باب ہوا عب کا حقیقی معنی اور دادا نانا اس کے ہوئے مجازی معنی تو اب ہم آبا کا ترجمہ اصول کے کر لیں گے کیا ترجمہ کر لیں گے اصول آپ دیکھو ترجمہ یوں ہوگا وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ اور تم لوگ نکاح نہ کرو ان عورتوں سے نَكَحَ آبَاءُكُمْ جن سے تمہارے اصول نے نکاح کیا اب یہ اصول ایسا ترجمہ ہے اس میں باپ بھی آ گیا اس میں دادا بھی آ گیا نانا بھی آ گیا پردادا بھی آ گیا پرنانا بھی آ گیا تو دیکھو ہم نے ایسا ترجمہ کیا کہ اس میں حقیقی معنی بھی آ گیا اور مجازی معنی بھی اس کو کہتے ہیں عموم مجاز تو یہ جمع بین الحقیقتی والمجاز نہیں ہے جمع بین الحقیقتی والمجاز اور چیز ہے کہ اس میں آپ ایک ہی لفظ ہے اس کا حقیقی معنی کا بھی ارادہ کرتے ہیں اور مجازی معنی کا بھی یہ عند الاحناف جائز نہیں ہے ایک وقت میں ایک معنی ہو سکتا ہے آپ شیر کا لفظ بولیں یا تو اس کا ترجمہ بہادر آدمی کے ہوگا یا جنگلی درندے کے ہوگا دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہوگا لیکن عموم مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا ایسا معنی کر لو جو ہے تو مجازی معنی ہے مجازی معنی لیکن اس میں اتنا عموم ہو کہ حقیقی معنی بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہاں آبا کا ہم نے کیا ترجمہ کر لیا اصول اب یہ مجازی معنی ہے اب کا لیکن ایسا مجازی معنی ہے کہ اصول کے اندر باپ جو حقیقت ہے وہ بھی داخل ہو گئی تو عموم مجاز کے طریقے پر یا یہاں پر بھی اسی طرح دلیل بنالیں جیسے جداد کے اندر تھا وہاں کیا دلیل دی تھی کہ امہات کے اندر ہی جداد بھی داخل ہیں یا جداد کی حرمت اجمع سے ثابت ہے یہاں بھی اسی طرح یہ آبا کے اندر اجداد بھی داخل ہیں ان کی بیویاں بھی حرام ہیں تو یہ آیت سے ہی اجداد کی بیویوں کی حرمت بھی ثابت ہو گئی یا یوں کہیں کہ اجداد کی بیویوں کی حرمت اجمع سے ثابت ہے کس سے ثابت ہے اجماع سے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَى اور تم لوگ نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے اصولیں نکاح کیا ہے وَلَا بِمْرَأَتِ بَنِهِ وَبَنِ اَوْلَادِهِ وَلَا بِمْرَأَتِ بَنِهِ اور نہ اپنے بیٹی کی بیوی سے اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں یعنی بہو سے ایک عورت ہے اس سے ایک شخص کے بیٹے نے نکاح کر لیا یاد رکھو جیسے ہی بیٹے نے نکاح کیا یہ اس شخص کی بہو بن گئی یہ اب اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہے اسی طرح وَبَنِ اَوْلَادِهِ یاد رکھو یہ بَنِ اَوْلَادِهِ کا عطف ہے ابنِهِ پر ذرا ابنِهِ کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ بَنِ اَوْلَادِهِ لے آؤ وَلَا بِمْ وَرَأَتِ بَنِ اَوْلَادِهِ اور ترجم آخر سے ہوگا اور نکاح جائز نہیں ہے اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں سے اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں سے ایک تو تھا نا بیٹے کی بیوی بیٹے کی بیوی اولاد میں نے بتایا بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے تو اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی اپنی اولاد کے بیٹے کون ہوئے پوتا اور اسی طرح نواسا پوتے کی بیوی بھی حرام اور نواسے کی بیوی بھی حرام اسی طرح نیچے تک بھئی یہ معنی ہے وَلَا بِمْ رَأَتِ بَنِهِ اور نا ہی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے وَبَنِ اَوْلَادِهِ اور نا ہی اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی سے نکاح جائز ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں حلائل جمع ہے حلیلہ کی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اصلاب جمع ہے سلب کی سلب سعاد سے ہے پشت کو کہتے ہیں تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے مراد ہیں تو دیکھو یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ ابنہ کا ترجمہ فروع کے کر لیں گے عموم مجاز کے طریقے پر ابنہ کا ترجمہ کیا کریں گے فروع اور فروع کے اندر نیچے کی طرف جتنے مذکر ہیں وہ سب آگئے خود بیٹا بھی اور اس کی آگے مذکر اولاد بھی نیچے تک اور اسی طرح بیٹی کی جو مذکر اولاد ہے وہ بھی اس میں آگئے کیونکہ وہ بھی انسان کی فرہ ہے وہ فروع میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَحَلَا إِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ جو تمہاری پشت سے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ لِإِسْقَاطِ اَعْتِبَارِ تَبَنِّي لَا لِإِحْلَالِ حَلِيلَةِ لِبْنِ مِنَ الرَّزَاعَ بھئی آیت میں آیا کہ تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی بھی انسان پر حرام ہوتی ہے ایک عورت نے جب ایک بچے کو دودھ پلا دیا تو یہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن گیا اور اس عورت کا خواند ہے وہ اس کا رضاعی باپ بن گیا پھر یہ لڑکا بڑا ہوا جب تو اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور پھر اس عورت کو اس نے طلاق دے دی مثلا تو اب اس کا رضاعی باپ چاہتا ہے اس رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لے یاد رکھو شرعن یہ جائز نہیں رضاعی بیٹے کی بیوی بھی اپنی بہو کی طرح ہے لہذا اس سے بھی نکاح کی کوئی صورت نہیں تو یہاں آیت میں تو آ گیا کہ تمہارے حقیقی جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں حرام ہیں تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو حقیقی بیٹوں کی قید لگائی یہ رضاعی بیٹوں کو نکالنے کے لیے یہ قید نہیں لگائی بلکہ مو بولے بیٹوں کو نکالنے کے لیے یہ قید ہے آیت سے کیا پتا چلا حقیقی بیٹے کی بیوی حرام معلوم ہو رضاعی بیٹے کی بیوی حرام نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ رضائی بیٹے کی بیوی سے احتراز نہیں کیا جا رہا یہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے احتراز کیا جا رہا ہے رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی انسان پر حرام ہے تو یہاں یہ من اصلا بکم کی قید کس لیے لگائی مو بولے بیٹے کو نکالنے کے لیے بھئی بعض لوگ جو ہیں کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں کہ آج سے تم ہمارے بیٹے ہو اس کو کیا کہتے ہیں مو بولا بیٹا تو یہ جو مو بولا بیٹا ہے یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے بھئی یہ ان کے کہنے سے ان کا بیٹا نہیں بن گیا لہذا یہ بیٹا کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اب اس کا مو بولا باپ جو ہے وہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بالکل نکاح کر سکتا ہے بھئی کیونکہ یہ کوئی اس کے حقیقی بیٹے کی بیوی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں تبنی کا معنی ہے مو بولا بیٹا ہونا مو بولا بیٹا ہونا تبنی یا تبنی تبنی یا تو یہ مستر ہے تبنی کا معنی مو بولا بیٹا ہونا تو کہتے ہیں لِسْقَاطِ اَعْتِبَارِ تَبَنِّ یہ متبنہ ہونے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لئے ہے ترمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر دیکھئے وَدِكْرُ الْأَصْلَابِ اور یہ جو اصلاب کو ذکر کیا گیا یہ لِسْقَاطِ اَعْتِبَارِ تَبَنِّ یہ متبنہ ہونے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لئے ہے یعنی متبنہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے حقیقی بیٹے کی بیویاں تو حرام ہیں متبنہ کی بیویاں حرام نہیں تو یہ متبنہ ہونے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لئے ہے لَا لِئِحْلَالِ حَلِيلَةِ لِبْنِ مِنَ الرَّزَاعَةِ یہ رِزَاعِ بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لئے نہیں ہے رِزَاعِ بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لئے یہ قید نہیں ہے تو معلوم ہوا مِنْ اَصْلَابِكُن کی قید جو لگائی گئی آیت کے اندر یہ مو بولے بیٹوں کو نکالنے کے لئے ہے رِزَاعِ بیٹوں کو نکالنے کے لئے نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یا تو یوں کہیں کہ یہ جو فروع کی بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں اس آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے عموم مجاز کے طریقے پر کس طریقے پر کہ ابنا کا کیا ترجمہ ہم نے کر لیا فروع کے کر لیا تو عموم مجاز کے طریقے پر یہ سب بیویاں انسان پر حرام یا یوں کہو کہ جو فروع کی بیویاں ہیں نیچے تک ان کی حرمت اجماع کے ذریعے ثابت ہے بیٹے کی بیوی کی حرمت یہ نصے یعنی قرآن سے ثابت ہے اور باقی جو فروع ہیں مذکر نیچے پوتا پڑ پوتا وغیرہ اور اسی طرح نواسہ اور پڑ نواسہ وغیرہ ان کی بیویوں کی جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ پران میں اللہ فرماتے ہیں خرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری ماں حرام ہیں تو اس امہات سے ماں کی بھی حرمت ثابت ہو گئی اور جداد کے حرمت بھی ثابت ہو گئی کیونکہ ماں اصل کو کہتے ہیں اور جداد بھی انسان کے لیے اصل ہیں تو امہات کا لفظ ان سب کو شامل ہے بات سمجھ میں آگئی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امہات کے حرمت تو آیت سے ثابت ہوئی اور جداد کے حرمت جو ہے وہ اجماع کے ذریعے ثابت ہوئی اسی طرح آگے بتلایا تھا کہ انسان پر اپنے باپ کی بیوی بھی حرام ہے حقیقی ماں کے علاوہ اور بیوی اور اسی طرح اپنے اجداد کی جو بیویاں ہیں انسان پر وہ بھی حرام ہیں یعنی نانی دادی کے علاوہ اگر نانا یا دادا کی اور بیویاں ہیں تو وہ بھی انسان پر حرام ہیں اور یہ سب کتاب اللہ سے ثابت ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے تو یہ آبا باپ بھی اس کے اندر داخل اور نانا دادا وغیرہ بھی داخل تو سب کی بیویوں کی حرمت اس آیت سے ثابت ہو گئی یعنی عموم مجاز کے طریقے پر اور یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ آیت سے صرف باپ کی بیوی کی حرمت ثابت ہو رہی ہے دادا یا نانا وغیرہ کی جو اور بیویاں ہیں ان کی حرمت کتاب اللہ سے نہیں ثابت بلکہ اجمع سے ثابت ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ اپنے بیٹے کی بیوی بھی انسان پر حرام اور اسی طرح اپنے اولاد کے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی انسان پر حرام یعنی پوتا پڑ پوتا نواسہ پڑ نواسہ وغیرہ ان کی بیویاں بھی کیا ہیں انسان پر حرام اور دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کی وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمُ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں کہ وہ بیٹے تمہاری پشت سے ہیں یعنی تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا کہ یا تو اَبْنَائِكُمْ کس معنی میں کر لو فروع کے معنی میں کر لو تمہارے فروع کی بیویاں اور فروع کے اندر سب آگئے بیٹا بھی آگیا پوتا بھی پڑھ پوتا بھی نواصا بھی پڑھ نواصا بھی نیچے تک سب اس کے اندر آگئے تو عمومِ مجاز کے طریقے پر بیٹے کی بیوی کے حرمت بھی آیت سے پتا چل گئی اور نیچے والوں کی بیویوں کے حرمت بھی آیت سے ہی پتا چل گئی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت سے صرف بیٹے کی بیوی کی حرمت کا پتا چلا ہے باقی نیچے والی جو فروع ہیں ان کی بیویوں کے حرمت ان کی حرمت کی دلیل اجماع ہے یعنی اس پر تمام فقہہ کا اجماع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس کریں بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام